اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں مصند احمد کی صحیح روایت جن کی چادر کپڑے سے نیچے چکھنے سے نیچے چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں اس چادر کو اڑ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاہ وہ پائے کھانا پڑا ہوتا ہے گندگی پڑی ہوتی ہے تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائے کھانا گندگی کو کروس کر کے آگے نکل جاؤں آپ نے کہا نہیں دائیں سے نکل جا بائیں سے نکل جا کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے میں تھوڑا سا اوپر کرلوں اور نکل جاؤں اس کے بعد نیچے کرلوں گا جب گندگی کو کروس کرلوں گی تو چادر میں نیچے کرلوں گی اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ٹکھنے سے اوپر چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہیں آپ نے کہا نہیں چادر اٹھانے کی اجازت چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائے خانہ لگ جائے گا آپ نے کہا لگ جانے دے کہنے لگی ہائے اللہ کے رسول اسی چادر کو توڑ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں جب اوپر عورتوں کا لگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو ہڑے ہڑے نماز پڑھتی ہوں آپ نے کہا اسی چادر کو ہڑ کر نماز پڑھ لے کہنے لگی اس میں پیشاب و پائے خانہ لگ جائے گا کیا اسی عورت چادر کو ہڑ کر نماز پڑھ لوں آپ نے فرمایا ہاں آئے عورت جب پیشاب و پائے خانہ تیری چادر میں لگے گا جب تو آگے پڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی کیونکہ تیری چادر نیچے ہے جب پیشابہ پائے کھانا اس میں بھر جائے گا جب تُو آگے پڑے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں اسی چادر میں تُو نماز پڑھ لے گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے آگے بڑے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی میرے بھائیوں پیشابہ پائے کھانا دے کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارہ کر لیتے ہیں جلسوں میں بھی چونیاں خریدنے کے لیے بیلونز خریدنے کے لیے جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریق سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو شرم آنی چاہیے تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارہ کر لیتے ہیں یہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں دکانداری کریں خریداری کریں یہ تمہارے کلیجے تمہارے ضمیر کیسے گوارہ کر لیتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلو انہ رجلن بی مراتن اللہ کا نسالس ہمش شیطان کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اس میں تیسرا بہکانے والا شیطان ہوتا ہے میرے بھائیو اسلام کا قانون یہی ہے اسلام کا نظام یہی ہے ایک عورت اس کا شوہر مر چکا ہے عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ ہج کرنا جانا چاہتی ہے شوہر انتقال کر گیا اب عورت اکیلے ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے جبکہ مستطی ہے صاحب استطاعت ہے ہج کرنے جانا چاہتی ہے اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ جا چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس دولت ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سبھال کر اپنے پاس رکھ اگر تیرا بھائی نہیں ہے بیٹا نہیں ہے شوہر نہیں ہے باپ نہیں ہے کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے نہیں اے اللہ کے نبی میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک ہاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں چلی جاؤں فرمایا نہیں نہیں مو بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو اس لیے کہ اپنے مو سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا اپنے مو سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا تم کسی کو بیٹا بول دو بھائی بول دو جو چاہو بول دو لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ اس بات کی اجازت نہیں دیتا اسلام ایک عبادت میں حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو مو بولے بھائی اور مو بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا تو میرے بھائیو جب خانے کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے صفہ مروہ کی صحیح کی اجازت نہیں دیتا ہے اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے تو بازاروں میں اکیلے کھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا اتنی خوبصورت عبادت کردے کی اجازت نہیں دیتا ہے عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو میرے بھائیوں پھر پردے پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیرو تفریق کی اجازت کیسے دے گا ہماری ماں پہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے سنجید کی سے اس کو لینا چاہیے ایک زمانہ تھا حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی میں اتنی بیمار ہوں اتنی بیمار ہوں لگتا نہیں کہ اس بیماری میں میں بچ پاؤں گی اے علی اگر مجھے کچھ ہو جائے اگر میرا انتقال ہو جائے اے علی تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ایزہ کیوں کہہ رہی ہو اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے مٹی کو رکھیں گے تمہارے باپ کا تمہارے ابو کا فرمانے کی میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ پھر میں لیٹ کیسے کروں فرماتی ہیں اے علی اے میرے پیارے شوہر مجھے رات میں ہی لے جانا میرا میری بات کوئی گرہ باندھو میری بات کو مضبوطی سے پگڑ لو میری وسیعت کو یاد رکھنا چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں اے علی مجھے رات میں لے جانا دن کے اجالے میں نہیں میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میرے بھائیو انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو اپنے کسن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھو اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا پردہ کیا ہے ہماری عزت و عبرو کیا ہے آج ہم ہمارے چہروں کو ہرکس و ناکس دیکھ رہا ہے کل تک ہمارے ان خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہ ہونے بھی نہیں دیکھاتا چاند و ستار ہونے بھی نہیں دیکھاتا اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے ہرکس و ناکس جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہن و بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے اور ایک اور بات جتنا امیر باپ ہے جتنا امیر باپ ہے جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو آپ دیکھئے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی کس بات کا امیر ہے تو کہے کا امیر ہے تو اپنی بیٹی کو پانچ میٹر کا کپڑا لاکر نہیں دے سکتا ہے تو کہے کا امیر ہے تو کنجوس اور بخیل باپ اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے ایسی سزا دی ہے کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے آج اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا نظارہ کر رہے ہیں آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں نہیں نہیں میرے بھائیوں میری بھائیوں آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس ہے جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے غور کرو کتنی اخصاف لفظوں میں کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے دیوس دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے سننے کی طاقت ہے سنیں گے دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑوہ اور بھڑوہ کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں جانتے ہوں گے بھڑوہ کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو چکلے پر بٹھا دیا ہو اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھڑوہ کہتے ہیں کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے مولانا جرجیس کو آپ کہہ رہا ہوں گے یہ کیا ہو گیا اس کو اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ کھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑوہ جس کی بیوی بے پردہ کھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑوہ جس کی بہن بے پردہ کھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑوہ اور جس کی بیٹی بے پردہ کھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑوہ ڈیوز کہہ دو مولانا چلے گا بھڑھوا مت کب اچھا نہیں لگ رہا ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے ہم کو اچھا لگانا کب ہے جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو باسا ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو تب تو ہومیوپیتک دبا لے لو میٹھی گولیاں کھالا جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے ہومیوپیتک دبا کے بارے میں یہی مشہور ہے بہت لیڈ فائدہ کرتی ہے تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے بہت جلدی بھی کرتی ہے تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتک دبا تو پھر مت کراؤ تقریریں اور تقریر کرا رہے ہو تو سنو سننا پڑے گا کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ کھونتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگیں تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس انڈروائیڈ موبائل نہ ہو ہماری اٹھارہ بیس سال کی لڑکی باپ مجبور ہو چکا ہے میرے بھائیو اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹی کے ہاتھ میں انڈروائیڈ موبائل نہیں ہوتا کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی وہ تو گھر میں رہتی ہے کیوں چلائے گی صاحب آپ کی بیٹی اٹھارہ بیس سال کی کیوں فیس بک چلائے گی کیوں وارساب چلائے گی کیوں میسنجر چلائے گی اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور وارساب چلانے کے لیے دھیل دے سکتے ہیں کیسے آپ کا یہ دل کیسے گوارہ کر لیتا ہے آپ ذمہ دار ہیں ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی ماں بنیں گی شادی کے بعد ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے ایک مقولہ ہے لیکن بچے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے ڈھونڈے ہیں یہ آج کل کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس کو خود رہی معلوم کہ قدم میرے کہاں ہیں اس کے قدموں کے نیچے بچے جنت ڈھونڈیں گے ہمیں سوچ رہا ہے ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے امام احمد ابن حمبل اپنی مستد کے اندر ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ایک صحابیہ تھی ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جب بچہ پشاپ کرتا تھا تو وہ پانی کا لوٹا اس بچے کی شرم گاہ پر ڈال دیتی تھی جیسی بچے نے پشاپ کیا وہ پانی لاتی اور شرم گاہ پر ڈال دیتی وہ صحابیہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا پہلا دن تھا اس کا چلنے کا پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا پہلا دن تھا میرا بیٹا کھڑے ہو گا جب چلا میرے بیٹے کو جب پشاپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا برطن دیکھنا شروع کر دیا ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو جب بھی وہ پشاپ کرتا تھا تو میں پانی اس کی شرم گاہ پر ڈال دیتی تھی آج دیکھتی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے دیکھتی ہوں یہ کیا کرتا ہے جب بیٹا پہلا دن چلنے کے لائق ہوا پہلا دن تھا تو بیٹے نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دیرے دیرے چلا اور ایک کونے میں جاگر بیٹھ گیا پشاپ کیا اور پشاپ کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرم گاہ پر ڈالنے لگا اس کو اس تنجا کرنا نہیں آتا تھا اس کو دھونے کا تمیز بھی نہیں معلوم تھا اس کو پتا ہی نہیں لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسی اس کی ماں نے اس کو بتایا جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کر دیتی تھی وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرم گاہ پر ڈال لیا اور کھالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آگیا ماں کی آنکھوں میں آسو آگئے آسمان پر نظر ڈال کر کہتی ہے فوستو برب القابہ قابے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ تربیت حاصل کر لی مجھے امید ہے کہ میرا بچہ کبھی ناپاک نہیں رہے گا میرا بچہ جب بھی پشاپ کرے گا تو پانی ضرور لے جائے گا اور اس تنجا کرے گا اس زمانے کی ماں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادتیں ڈلواتی تھی اور آج کل کی ماں دیکھ لو اپنے بچے کا انڈرویر نیکر اتار کر کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پشاپ کر لے یہ ماں اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی جبکہ نپولین نے کہا تھا کہ مدرس لیپ اس فرسٹ کالج فور چڑھ رہے ہیں ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے جو بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا وہ کسی یونیورسٹی سے تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے آج بھی دیکھ لو کشنگنج میں بھی یونیورسٹیاں ہوں گی کشنگنج میں بھی کالج ہوں گے اس کالج سے بی اے ایم اے پی ایش ٹی ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کی ڈگری لے کر نکلنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت ہوگی لیکن انہی بچوں کو دیکھئے کھڑے ہو کر سلک کے کنارے پینڈ کی چین کھول کر دھار مار رہے ہوں گے پیشاپ کر رہے ہوں گے یہ ان یونیورسٹیوں کے فارغین سٹوڈینٹ ہیں جو فارغ ہو کر نکلے جن کو ایم ڈی کرنے کے بعد ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی پیشاپ کرنے کی عقل نہیں آئی ہے ان سے تو بہتر وہ کتہ ہے جو کم سے کم پیشاپ کرتا ہے تو ایک ٹانک تو اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کی اوپر چھیٹے نہ آئیں انہوں نے یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد بھی یہ کتے سے بھی بہتر بن کر نکلے ہیں وہ یونیورسٹی ان کو انسان نہیں بنا سکی وہ کالیج ان کو انسان نہیں بنا سکے وہ اسکول ان کو انسان نہیں بنا سکے ایم ڈی پی ایش ڈی کرنے کے بعد بھی آج کتوں سے بری طرح پیشاپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہہ لینے دیجئے کیسے مجھے کتہ گدھہ جو کچھ بھی بولتا ہوں میں سب آج مجھے اجازت دیجئے میرے بھائیو کہو کہ جانوروں کی اجازت مت بولو ہم لوگ انسان ہیں قرآن نے بھی جانوروں کی مثالیں دی ہیں اولائکہ کل انعام بلہم ازل یہ چوپائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے قرآن نے کہا ہے یہ چوپائوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ان سے بھی زیادہ گئے گزرے جب قرآن نے مثال دی ہے تو ہم کیوں نہیں مثال دے سکتے ہیں اپنے بارے میں سوچو سوچو عبدالقادر جلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کون نہیں جانتا جن کو آج لوگ بڑے پیر صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں جن کے نام پر گیاروی کی بریانی کی ڈیک بھی بناتے ہیں وہ عبدالقادر جلانی جب بارہ سال کے تھے ان کی ماں نے ان کو ایک کافلے کے ساتھ دھیجا تھا کہا بیٹے حالات کتنے بھی سخت ہوں لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا اور جب چوروں نے اور ڈاکووں نے جب اس کافلے کو لوٹا تو اس بچے سے پوچھا عبدالقادر سے اے تیرے پاس بھی کچھ ہے اس نے کہاں ہے کہاں کیا ہے چالیس اشرفی کہاں ہیں میرے کرتے کے اسطر میں اسطر کو پھاڑ کے دیکھا تو چالیس اشرفی ملی پوچھا بیٹا یہ تو ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی کسی کو پتا نہیں تو نے کیوں بتا دیا لڑکے نے جراب دیا میری ماں نے مجھے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات کتنے بھی خراب ہو لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا میں نے اپنی بات ماں کی بات مانی ہے چوروں کا ڈاکووں کا اثر ختم ہوتا ہے اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے کہ ایسے موڑ پر بھی اس نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی ہم تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں سارا سامان جو لوٹا تھا سب کو واپس کر دیا اور سارے کے سارے چوروں نے ڈاکووں نے توبہ کر لی میرے پیارے ساتھیوں ایک بچہ جب اپنی ماں کا فرما بردار بنتا ہے اور ماں کی بات مانتا ہے تو ماں کی دعا تمام ڈکیتوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ ماں کی تربیت تھی جس نے عبدالقادر جلانی کو ایک بزرگ کے روپ میں پیدا کیا ہے ایک بزرگ کے روپ میں دیکھا ہے یہ ماں کی تربیت تھی اور ایک اس ماں کی تربیت پر نظر ڈالو کہ جب سلطان ڈاکو کو فانسی ہوئی جب سلطان ڈاکو کو فانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری تمنہ کیا ہے اس نے کہا میری آخری تمنہ یہ ہے کہ میری فانسی میری ماں کے سامنے مجھے دی جائے اس کی ماں کو بلایا گیا کہا تیرا بیٹا تیرے آنکھوں کے سامنے مرنا چاہتا ہے سلطان ڈاکو کی ماں کے آنکھوں میں آسو آگئے پولیس والوں نے پوچھا آخر ماں کے سامنے تم کیوں مرنا چاہتے ہو اس نے کہا تاکہ میری ماں دیکھے موت کے وقت پیر کیسے تربتے ہیں ہاتھ کیسے تربتے ہیں اور روح کیسے نکلتی ہے کہا لیکن تم اس کے لیے ماں کو کیوں مجبور کر کے لائے ہو فرمایا پولیس والوں تم نہیں جانتے ہو جب میں آڑ سال کا تھا دس سال کا تھا میری ماں نے مجھ سے ایک انڈا بنبایا تھا میں ایک دکان پر گیا تھا میں انڈا لینے گیا تھا لیکن ایک انڈا میں نے چوری کر لیا تھا دکاندار کا اور میں اس کو اپنی جیب میں بھر لیا تھا پھر میں نے اس کے پیسے نہیں دیئے تھے واپس آ گیا میں نے جب وہ انڈا اپنی ماں کو دیا اور پیسے بھی واپس کیے ماں نے کہا کیا ہوا انڈے والے نے پیسے نہیں لیے میں نے کہا نہیں میں انڈا چھرال آیا ہوں تو میری ماں نے مجھے تھپ تھپ آیا تھا کہ بیٹا ہم لوگ گریب ہیں اچھا کیا تُو نے یہ پیسہ بچا لیا کسی اور کام آئے گا پھر یہی سے مجھے چوری کی عادت پڑتی ہے میرے حوصلے پڑتے ہیں پھر میں ڈاکو بنتا ہوں پھر میں نے لوگوں کا مال لوٹا اور جب لوگوں نے نہیں دیا تو میں نے ان کی جانے لی پھر میں بہت بڑا لڈیرہ بن گیا اور اتنا بڑا لڈیرہ بنا کے پکڑا گیا اور قانون نے مجھے فانسی کی سزا دی اگر میری ماں نے مجھے انڈا چوراتے وقت جب میں گھر پہ لایا تھا اسی وقت ایک تھپڑ مارا ہوتا اور انڈے والے کو دے کر معافی مانگ لی ہوتی تو آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا آج اتنا بڑا میں ڈاکو نہیں بنتا آج میں اتنا بڑا لٹیرہ نہیں بنتا یہ میری ماں کی تربیت تھی جس نے مجھے فانسی کے تختے پر چڑھا دیا میرے بھائیو میرا بھی وقت ہو گیا ہے اس لیے میں تھوڑا سا جملے ختم کرنے والا ہوں آپ تھوڑا سا بیٹھے رہیے اسی طریقے سے موبائل جلائے رہیے تو میرے بھائیو ماں کی تربیت ہی کچھ بوا کرتی ہے ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے ماں چاہے تو اپنے بچے کو عبدالقادر جلانی بغدادی کی طرح بزرگ بنا دے یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے تو میرے بھائیو پونے دو بچ بھی جو گئے ہیں پونے بارہ سے تقریر شروع تھی اور پونے دو بچ گئے ہیں دو گھنٹہ میرا تقریباً ہو بھی گیا ہے اور جنڈرگ کی تیل بھی ایسی موقع پر ختم ہونے کو تھا تو میرے بھائیو ماں کی تربیت سے برد حاصل کرو اور رکھیے ابھی کوئی نہیں اٹھے گا رکھیے ختم کرنے سے پہلے مجھے گزارش آپ سے کرنی ہے ایک اہد لے کر اٹھو ایک اہد و پیمان لے کر اٹھو کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے